آج یہ پڑھنا ہے یہ میں نے امریکہ میں ایک پروگرام میں پڑھا تھا بات یہ ہے کہ یہ کوئی مضمون نہیں ہے یہ جو آپ ہی لطائف مجھے بچواتے رہتے ہیں ان کو ہی ملا کے میں نے ایک مضمون کا رنگ دیا ہے تو اس میں میری کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے کہیں کہیں ایک دو فکریں میں نے لگا دیا ہیں اب یہ مضمون چونکہ مزائیہ ہے تو اب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دوستوں کو انمیوٹ کر دیں یہ ایک مضمون ہے جی کہ کئی لوگ بڑے مشکل سوال پوچھتے ہیں میرے محلے میں ایک بزرگ ایسے ہی تھے ایک دن سرے رہ روک کے مجھے پوچھنے لگے دنیا کا سب سے مضبوط ملک کون سا ہے میں نے کہا جی امریکہ ہے کہنے لگے غلط دنیا کا سب سے مضبوط ملک پاکستان ہے میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے چودہ کروڑ لوگ مل کے اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک قائم ہے جب بھی جب جب بھی ملتے تھے مجھے بڑے عجیب سوال پوچھتے تھے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ خوش ہیں کہ شادی شدہ ہیں یقین کریں مجھے ان کے سوال کی سمجھ نہیں آئی جب تک میری شادی نہیں ہوئی شادی سے یاد آیا ایک لڑکی ہونے والے اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد میں تمہارے سارے غم پریشانیاں مشکلیں بانٹ لوں گی وہ ہونے والا شوہر کہنے لگا لیکن مجھے تو کوئی غم نہیں ہے لڑکی کہنے لگی کہ میں شادی کے بعد کی باتیں کر رہی ہوں وسیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وسیم صاحب کئی لطیفے مجھے سمجھ نہیں آتے آپ جتنے بھی سر رہے ہیں چونکہ تجربے کار ہیں آپ نے مجھے بعد میں سمجھانا ہے ایک خامد نے اپنی نئی نویلی بیگم کو دلہن کو وہ گھر کا کام کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ جو نئی نویلی دلہن تھی وہ گھر کے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی خوش آمد کروں تو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں وہ شرما کے بولی رہنے دیں وہ کہنے لگا آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے کہنے لگے چھوڑیے نہ وہ کہنے لگا آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں وہ شرما کے کہنے لگی چھوڑیے بھی خامد کہنے لگا میں اتنی دیر سے چھوڑ ہی تو رہا ہوں ایک بیوی ایک بیوی اپنے خامد سے پوچھنے لگی کہ آپ کو میری خوبصورتی پسند ہے کہ میری ذہانت زیادہ پسند ہے وہ خامد کہنے لگا کہ مجھے تمہاری یہ مزاق کرنے کی عادت بہت پسند ہے کئی خامد بہت لا پرواہ ہوتے ہیں اور کسی بات چیز میں دلچسپی نہیں لیتے ایسے ہی ایک خامد کو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں کہ ایک رسکو چونٹیاں کھا گئی ہیں وہ بڑی لا پرواہی سے بولے چلو انہوں نے بھی یہی سے کھانا ہے انہیں کونسا حکومت کی طرف سے چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے وہی بیوی ایک دن کہنے لگی کہ دوڑ کے آئیں منہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا ہے وہ سست خامد صوفے پر بیٹھے بیٹھے بولے چلو کیا ہو گیا آخر اس نے نیچے ہی آنا تھا ایک بیوی اپنے خامد کو کہنے لگی کہ اب آپ کو مجھ سے وہ پیار نہیں دا پہلے میں اداس ہوتی تھی تو آپ وجہ پوچھتے تھے اب میں رو بھی رہی ہوں تو آپ وجہ تک نہیں پوچھتے خامد کہنے لگا کہ میں پہلے ہی وجہ پوچھ کے بہت سا مالی نقصان اٹھا چکا ہوں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اور میری بیوی زندگی میں پچیس سال تک خوش رہے پھر ہماری شادی ہو گئی تھی ایک چائنی لڑکی کی شادی ہو گئی ہفتے دس دن بعد لڑکے نے اپنے سسر کو فون کر کے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت غصے والی ہے مجھے پسند نہیں ہے سسر صاحب صاف مکرگے کہنے لگے بیٹے آپ کو پتا تو ہے چائنی سیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ویسے یہ تو ایک مزاک تھا چائنیز لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں بس ان کی سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ایک دن بازار میں مجھے میرا چائنی دوست لی شنگ فنگ مل گیا میں نے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور اسے کہا یار لی شنگ فنگ آپ سب کی شکلیں ایک جیسی کیوں ہوتی ہیں وہ کہنے لگا میں لی شنگ فنگ کی بیوی ہوں میرے 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 ایک نبے سالہ دوست مجھے کہہ رہے تھے مبارک یار میری ساری عمر تو ڈرتے ڈرتے گزر گئی ہے پہلے والدین سے ڈرتا رہا پھر سکول پالج میں اساتذہ کرام سے ڈرتا رہا پھر ملازمت کے دوران افسروں سے ڈرتا رہا اور اب موت کے ڈر سے خدا تعالی کا ڈر ہے مجھے میں نے کہا کہ سر آپ نے بیوی کا نام نہیں لیا کہنے لگے وہ میں نے اس کے ڈر سے اس کا نام نہیں لیا ایک صاحب نئی نویلی دلہن پر روب ڈالنے کیلئے کہہ رہے تھے مجھے بھی اپنے دادا جی کی طرح کروڑ پتی بننے کا شوق ہے بیوی کہنے لگی واو کیا آپ کے دادا جی کروڑ پتی تھے شوہر کہنے لگے نہیں انہیں بھی بس شوق ہی تھا تو آج کا یہ مضمون جو ہے وہ اشتہتام کو پہنچا بہت شکریہ شکریہ